سلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک این شیئر ضرور کریں مدرسہ سکھک کے لیے بہت ہی بڑی خوشکبری ہے آخر کار مدرسہ سکھک کا پیمنٹ آ گیا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی بوری جنکاری دوں گا کہ کنے پیمنٹ ملا ہے اور جو باقی ہے ان کو کب تک پیمنٹ مل جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں دیکھیں بہار اسٹیٹ اردو ٹیچر اسوسییشن کے زلہ ایڈیوکیشن آفیسر اور زلہ پوری گرام آفیسر کا شکریہ آدھا کیا مہجور القادری صاحب نے ان سبھی لوگوں کا زلہ ایڈیوکیشن کے آفیسر ہیں اور زلہ پوری گرام آفیسر کا شکریہ آدھا کیا کیونکہ ان سبھی کا پیمنٹ اردو ٹیچر کا پیمنٹ آ گیا ہے دیکھیں نوادہ چھے اپریل چھے اپریل کا یہ اپ ڈیٹ ہے بہار اسٹیٹ اردو ٹیچر اسوسییشن زلہ نوادہ کے صدر مولانا محمد جہانگیر عالم مہجور القادری اور زلہ سیکریٹی علی امام نے ایک مشترکہ پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ ٹیچروں کی تنخواہ آدائیگی کے معاملے میں ابھی نوادہ زلہ بہار کے تمام زلوں سے آگے چل رہا دیکھیں نوادہ جلہ جو ہے بہت تھی بڑی نوادہ جلہ والوں کیلئے خوشکبری ہے ان کا جو پیمنٹ ہے سب سے پہلے بہار سرکار نے بڑا فیصلہ لے کر ان کو پیمنٹ دیا دیکھیں پورا ان کا بتایا جا رہا ہے کہ بہار میں جتنے بھی زلہ تمام زلوں سے آگے چل رہا ہے ورنہ پہلے کئی مہینوں کا لمبا انتظار کرنے کے بعد چار مہینے میں دو مہینے کی ہی تنخواہ ملا کرتی تھی ان کا جو کانا ہے کہ پہلے پیمنٹ کس طرح سے ملتی تھی چار پانچ مہینے کی پیمنٹ ہو جاتی تھی تو صرف اوسف بہار سرکار دو مہینہ ایک مہینے کا پیمنٹ دیتی تھی مگر اس بار وہ ایسا نہیں ہوا تنخواہ ملا کرتی تھی مگر اس بار اپنے سارے سابقہ ریکورڈ توڑتے ہوئے زلہ تعالیمی دفتر دیکھیں ان کا کانا ہے کہ جو پچھلا جتنا بھی ریکورڈ تھا ماضی میں جتنا بھی جو ریکورڈ تھا سارا سارا ریکورڈ اس بار ٹوٹ گیا کیونکہ اس بار پیمنٹ فوراں مل گئی زلہ تعالیمی دفتر نوادہ نے جو نمائی کام انجام دیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کا کانا ہے کہ جو نوادہ کے آفیسر ہے وہ لوگ جو اچھے سے کام کیا ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور مستقبل میں بھی نوادہ زلہ کے اسازہ معاملات یہی امید رکھتے ہیں آئندہ اب اسازہ کو تنخواہ ملنے میں دیر نہیں ہوگی یہ بھی واضح کرتا ہے سابق ڈپٹی اور جناب جمال مصطفی صاحب کی الودائی تقریب کے موقع پر موجود ڈی ای اور جناب درندر کمار صاحب کی استقبالیہ تقریب میں ارادی اور اردو گلد اسکول اور انصار نگر نوادہ میں رکھی گئی تھی دیکھیں جو رکھا گیا تھا یہ جو پرگرام رکھا گیا تھا استقبالیہ تقریب میں گلد اسکول میں رکھا گیا تھا اس موقع پر اپنے خطاب میں زلہ تعالیمی افسر جناب درندر کمار نے پورے وصوک کے اسازہ کو یقین دلایا تھا کہ جب تک میں نوادہ میں ڈی ای او کے منصب پر رہوں گا دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ جو درندر کمار وہاں کہیں گے جو ڈی ای او ہیں ان کا کہنا یہ کہ جب تک میں نوادہ کا ڈی او رہوں گا تب تک آپ کو بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بلکل بھی آپ کو کہیں طرح کی دلکت نہیں ہوگی الامینٹ رہتے ہوئے آپ لوگوں کی تنخواہ میں دیر نہیں ہوگی مرانا محمد جانگیر عالم محجور القادری نے آگے کہا دوہزر چھے کے پہلے مرحلے میں بحال اسازہ کے بعد سے اب تک غالباً یہ پہلا موقع ہے کے وقت پر نہیں بلکہ وقت سے پہلے سارا اسازہ کو تنخواہ مل گئے دیکھیں کتنی بڑی یہاں پر خوشکبری یہ لکھی گئی ہے کہ دوہزر چھے سے لے کر ابھی تک سب سے بڑا یہ ریکوڈ ٹوٹا ہے کہ اس پر جو تنخواہ انہیں ملی ہے یہ ٹائم سے نہیں بضابطے ٹائم سے پہلے مل گئے مل گئی اور اہم انجام دینے میں سب سے اہم رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو میں نوادہ کے اردل عزیز زلہ پرگرہ محفظت جناب محمد تنویر عالم صاحب جنہوں نے اپنی محنت و کوششوں سے یہ تاریخی کارنامہ انجام ہے اور ان کے ساتھ ہی بڑے بابو جناب سنجید کمار بھی اس سلسلے میں کافی سرگرم رہے ہیں اس لئے بہار اردو ٹیچرز اسوشییشن زلہ نوادہ کے تمام عبد الرحمن ممبران اور جملہ مسلم اسازہ معلومات سمیم قلب کے ساتھ زلہ ایڈوکیشن آفیسر اور زلہ پرگرہ محفیسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں دیکھئے بہت ہی بڑی خوشکبری ہے کہ آخر کار پیمنٹ آ گیا ہے بہار اردو ٹیچرز کا آخر کار نوادہ والوں کا سارا کا سارا کا ٹیچرز کا پیمنٹ آ گیا اس بار پہلے پیمنٹ آیا کیونکہ ہر سال جو ہویا دوہزا چھے کے بعد جتنا بھی یہ پیمنٹ ملا کرتا تھا اردو ٹیچرز کو وہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ کا ایک مہینہ پیمنٹ ملنا کرتا تھا بٹ اس سال پورا کا پورا پیمنٹ مل گیا تو آپ پلکل بھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے چوبیس سو انسٹ والے یا پھر چھ سو نو مدارس آپ کو بھی جل سے جل پیمنٹ ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ آج کی ویڈر تو جو بچوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کے لئے بل آئیکن کو ضرور پیس کر سلام علیہ وسلم